السلام علیکم بیوٹی فل پیپل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو یہ اس ایکس آئی ہوس تھا اس کے ایویویشن جو ہے اس کا لائسنس اکسپائر ہو چکا ہے اور اس کے پاس اس پہ ایرر آرہا ہے تو اس کا اب حل کرنا پڑے گا اس کو ختم کرنا پڑے گا ایسے کیا ہوگا کہ اگر کوئی مشین شٹ ڈاؤن ہو گئی یا پھر کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ دوبارہ سے آن نہیں ہو سکتی اس میں بہت سے فیچر بھی ہم یوز نہیں کر پاتے اس کی مدد سے جس سے ہمیں مسئلے مسائل آتے ہیں تو اس کو ایکسپائر تو آرہی ہو چکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے چاند ایک کمارز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے کمارز دینی ہے تو انشاءاللہ اور ایمان آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس ایرر کو ہم کیسے جو ہے ایرر تو نہیں ہے ایکچلی یہ جو لائسنس اکسپائر ہوا ہے ہم جوگار سے کیسے ختم کر سکتے ہیں تو چلیں آئیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کمانڈ پرامٹ میں جا کے یہ تین کمانڈز دینی ہے پہلے تو ہم ریموو کریں گے وی ایم وی ایر لائسنس فائل اور دوسری ہم کنفیگریشن فائل ریموو کریں گے اور اس کے بعد ہم لسٹ دیکھیں گے کہ ان کی کہ یہ وہاں پہ مجود ہیں کہ نہیں ہیں تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی لائیو ختم کر کے ایکسپائر کا جو ایرر ہے اس کو ختم کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں یوز کروں گا پٹی کا تو یہاں پہ میرے پاس ڈسکٹاپ پہ پٹی ہونی چاہیے تو یہ لیں میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اور اس سے ہم اپنا اس ایکس آئی جو سرور ہے اس ایکس آئی ہوسٹ ہے اس کو ہم اکسیس کر لیتے ہیں میں اپنا یہاں پہ آئی پی اڈریس ڈال کے یہاں سے کنیکٹ کرتا ہوں یوزر نیم ڈالتا ہوں اور یہاں پہ اس کا پاسورڈ ڈال دیتا ہوں تو یہ لیں جی یہ میرے پاس اکسیس ہو گیا ہے اب وہی کمانڈز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ون بائی ون کر کے یہاں سے میں وہاں پہ ڈال دوں گا اور پٹی میں آکے یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں اس میں یہ نہیں آنا چاہیے یہ جو ڈیش ہے اور انٹر کرتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے ناٹ فاؤنڈ آر ایم اس کی ریزن یہ ہے کہ آر کیپیٹل میں میں نے لکھا ہے تو یہاں پہ آر سمال میں لکھ دیتے ہیں تو یہ ہو گیا ریموو اسی طرح اب ہم یہاں پہ کون جو دوسری کمانڈ ہے وہ سیم ایز ایٹ ہے صرف سی ایف جی لکھنا ہے لاسٹ پہ تو میں نے ریپیٹ کر کے صرف سی ایف جی لاسٹ پہ لکھا اور یہاں پہ انٹر کیا تو کہہ رہا ہے کہ نو سچ فائل آرڈ ڈائریکٹری فاؤنڈ ٹھیک ہے اوکے نو پرابلم تو نیکس چلتے ہیں نیکس ہم لسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایل ایس ٹی کے ساتھ یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اس کو کنٹرول سی اور یہاں پہ آکے پٹی میں دوبارہ سے پیسٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ والی فائلز وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں اور ہم ایل کو بھی اسمال کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لائسنس فائل کونفیگ فائل لوکر ہے اوکے نو پرابلم اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہم نے لائسنس فائل تھی وہ ہم نے ریموو کر دی ہے اور یہ پروپرلی ہمارے پاس یہاں سے ریموو ہو چکی ہے تو اب ہم یہاں سے اس کو ایک دفعہ ریبوٹ کر لیتے ہیں ریبوٹ کرنے کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو واپس آ کے دیکھیں گے کہ ہمارا جو اویلیویشن اکسپائر ہو چکی تھی اویلیویشن پیریڈ اکسپائر ہو چکا تھا وہ انشاءاللہ اور رحمان ہمارے پاس دوبارہ سے ریسٹور ہو جائے گا جیسے ہمارے پاس یہ واپس آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس سکرین پہ واپس آ کے دکھاتا ہوں ریسٹارٹ ہونے کے بعد یہ واپس آ چکا ہے یہاں سے ہم اس کو لاغن کرتے ہیں لاغن کرنے کے بعد اپنا پاسورڈ دیکھے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایرر تھا جو لائسنس کا مسئلہ آ رہا تھا وہ ریزول ہوا کے نہیں ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہو جائے ہیر یو گو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جو یہاں پہ ایرر آ رہا تھا وہ اب نہیں آ رہا ایویلیویشن کا تو یہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے پاس یہاں پہ وہ جو ایشو آ رہا تھا وہ جو ایرر آ رہا تھا وہ الحمدللہ یہاں سے غائب ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ یہاں سے اس کا ایریویشن پیریٹ جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جب پھر آئے تو آپ پھر اس کو ایسے ہی کر کے تو ریموو کر کے تو آپ دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا تو کائنی لائک ضرور کیجئے گا ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنی چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ